السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ محمد شریف یہ سوال کر رہے ہیں کہ شریع معذور کی نماز کا حکم کیا ہے اور اسی طرح اگر ایک چیز سے وہ شریع معذور ہوا ہے مثال کے طور پر پشاب کے خطروں سے وہ شریع معذور بن گیا تو اس وقت اگر کوئی دوسری چیز پائے جائے جو ناقض وضوح ہو جیسے ریح کا خارج ہونا تو پھر اس کا کیا حکم ہے اس کے کیا مسائل ہیں اسی طرح جو شریع معذور ہے کیا وہ قرآن پاک کو بغیر حائل چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا اسی طرح کیا شریع معذور توافع خانہ کعبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو یہ سارے مسائل اور ان کے جوابات آپ کو اس ایک ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل ووچ کیجئے گا اس قدمت کیجئے گا چھوڑ کر مت جائے گا کہیں ہو سکتا ہے کوئی ضروری مسئلہ آپ کے سننے سے رہنا جائے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ شریع معذور ہوتا کیا ہے بندہ کس وجہ سے شریع معذور بنتا ہے لیکن بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے بعض لوگوں کو کترے بہنے کی کترے نکلنے کی بیماری ہوتی ہے اسی طرح بعض لوگوں کو ری خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں اور مستقل آتے رہتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہو سکتی ہے یاد رکھئے پشاک کے جو کترے آتے ہیں یہ ناپاک ہیں اور نجاست غلیظہ ہیں ان سے کپڑا اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے تو ایسے جو لوگ ہیں جن کو ہر پانچ منٹ بعد ہر دس منٹ بعد پشاپ کے قطرے آتے ہیں ہر پندرہ منٹ بعد پشاپ کے قطرے آتے ہیں تو ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اور جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے ایسوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ اس طرح کا انتظام کیا جائے کوئی انڈر ویر پہنا جائے اور ساتھ میں کوئی ٹیشو وغیرہ رکھا جائے یا کوئی رومال الگ سے رکھا جائے شرمگاہ کے قریب تاکہ اگر یہ دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد جو قطرے آتے ہیں یہ اس ٹیشو وغیرہ پر جزم ہو کپڑوں میں نہ جائے انڈر ویر میں نہ جائے اور پھر جب نماز پڑھنے آپ جائیں تو اسنجہ خانے میں جا کر اس ٹیشو وغیرہ کو آپ پھینک دیں اور شرمگاہ کو دھو کر پاک کر لیں اور اس کے بعد آپ نماز ادا کر لیں چونکہ آپ کو دس منٹ یا پندرہ منٹ کا گیب ملا ہوا ہے اس میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یادہ یہ طریقہ اپنانا ہوگا اور اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی آپ شری معذور نہیں ہیں شری معذور کون ہوتا ہے شری معذور وہ ہوتا ہے کہ جس کو بہت کم وقت میں بار بار بیماری پائیں جائیں مثال کے طور پر شاپ کے قطرے کی بیماری اگر کسی کو لگی بھی ہے اور ہر دو منٹ میں ہر تین منٹ میں اس کو ایک قطرہ دو قطرہ یہ آتے رہتے ہیں یعنی اس کو اتنا وقت نہیں مل رہا کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر لیں اتنا وقت جو ہوتا ہے کہ وضو کرنے میں اور فرض ادا کرنے میں جتنا ٹائم ہے اتنا ٹائم بھی گیپ نہیں آ رہا اور مستقل قطرے نکلے جا رہے ہیں ہر دو منٹ بعد قطرہ آ جاتا ہے ہر تین منٹ بعد قطرہ آ جاتا ہے تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا شخص پوری نماز کے وقت میں اسی طرح رہا یعنی مثال کے طور پہ ہم فجر کی نماز کا وقت لے لیتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ مثال کے طور پہ اگر ڈیڑھ گھنٹہ نماز کا وقت ہے تو پورے ڈیڑھ گھنٹے میں اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر لیتا اتنا وقت اس کو نہیں ملا ہر دو منٹ میں اس کو قطرہ آ رہا ہے ہر تین منٹ میں اس کو قطرہ آ رہا ہے تو یہ پورا وقت پہلے وہ چیکنگ کرے گا اور آخری وقت جب رہ جائے گا کہ اب وضو کر کے نماز ادا ہو سکتی ہے تو اس وقت وہ وضو کر کے نماز ادا کر لے گا بھلے قطرے آ رہے ہوں آنے دے وضو کر کے نماز ادا کر لے اس کی نماز ہو جائے گی اور یہ شخص شریح معذور ہو چکا ہے اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت داخل ہوگا تو یہ وضو کر لے اور نماز ادا کر لے اب وہ جب تک نماز کا وقت باقی ہے تو اس کا وضو بھی باقی رہ گا یعنی اس کو پشاپ کے قطروں کی بیماری ہے تو اگلی نماز کے وقت میں جتنے بھی پشاپ کے قطرے آئیں اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا پوری نماز کے وقت تک اس کا وضو برقرار رہے گا اور اس دوران یہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے فرض پڑھے نفل پڑھے جتنی نمازیں پڑھے یہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح یہ قرآن پاک کو بھی چھو سکتا ہے جو شریع معذور بن گیا ہے تو وہ اس عذر کے اندر باوضو ہوتے ہوئے نماز کے وقت کے اندر باوضو ہوتے ہوئے قرآن پاک کو بھی چھو سکتا ہے جب وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے تو اس وقت وہ قرآن پاک کو بھی چھو سکتا ہے اور اسی دوران یہ تواف بھی کر سکتا ہے جی ہاں اس دوران یہ شریع معذور تواف بھی کر سکتا ہے تو جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا اور دوبارہ پھر نماز ادا کرنی ہوگی ہاں اگر اسی نماز کے وقت میں یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص فجر میں شریم آزور بنا اب زور کے وقت جب داخل ہوا تو اس نے وضو کر لیا اور زور کی نماز ادا کر لیا اور پورا وقت جو ہے وہ اس کو پشاب کے کترے آتے رہے کوئی اور مرض نہ پایا گیا یعنی وضو توڑنے والی کوئی اور چیز نہ پایا گئی تو اس کا وضو برقرار رہے گا ہاں اگر کوئی اور وضو پایا گیا کوئی اور وجہ پایا گیا جس سے وضو ٹوٹا ہو مثال کے طور پر یہ پشاب کے کتروں کا مریض تھا لیکن اس کو جو ہے وہ ری خارج ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا قیہ آگئی تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس صورت کے اندر اس کا وضو باقی نہیں رہے گا یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے تو اب کب تک یہ شریع معذور رہے گا تو یاد رکھئے جب تک اس کو ہر نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی وہ مرض پایا گیا تو یہ شریع معذور ہی ہے مثال کے طور پر یہ فجر میں شریع معذور بنا یعنی فجر کی نماز میں اس کو اتنا قطرے آئے کہ ہر دو منٹ بعد ہر تین منٹ بعد قطرے آ رہے تھے اور اس کو اتنا وقت بھی نہیں مل پا رہا تھا کہ یہ وضو کر کے نماز ادا کر لیتا تو یہ اس وقت میں تو شریع معذور بن گیا اب اگلی نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ یہ مرض ضرور پایا جائے تو یہ شریع معذور رہے گا یعنی زہر میں ایک مرتبہ اس کو پشاپ کے قطرے ضرور آنے چاہیے اسی طرح اثر میں مغرب میں عشاء میں یعنی ہر نماز میں اگر ایک مرتبہ بھی اس کا وہ عذر پایا جاتا ہے تو یہ شریع معذور ہے لیکن اگر کسی نماز میں ایک مرتبہ بھی اس کا وہ عذر نہ پایا گیا مثال کے طور پر وہ پشاپ کے قطروں کا مریض ہے اس فجر میں وہ شریع معذور بنا ہے زہر میں بھی اس کا ایک قطرہ پایا گیا ایک مرتبہ یہ عذر پایا گیا لیکن اثر میں ایک مرتبہ بھی نہ آیا یا اس دن تو پایا گیا اگلے دن کسی نماز میں ایک مرتبہ بھی وہ عذر نہیں پایا گیا پوری نماز کے وقت میں تو پھر یہ شخص شریع معذور نہیں رہے گا اب وہ جو اس کے احکامات تھے وہ ختم ہو جائیں گے اب یہ نورمل آدمی بن جائے گا تو نورمل آدمی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لاغو ہوں گئے یعنی نورمل آدمی کا اگر پشاپ کا قطرہ نکل جائے تو وہ کپڑے کو بھی نہ پاک کرتا ہے اور جسم کو بھی نہ پاک کرتا ہے تو اس کے لئے جسم اور کپڑے پاک کرنا ضروری ہے لیکن جو شریع معذور بن سکا ہوتا ہے اس کے لئے یہ چیزیں نہ پاک نہیں ہوتی یعنی وہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے قرآن پاک بھی پڑھ سکتا ہے بھلے پشاپ کے قطرے نکلتے رہے ہیں اس کی شلوار گیلی ہو جائے شریع معذور کے لئے یہ رخصت ہے کہ اس کے کپڑے نا پاک نہیں ہوں گے لیکن جیسے وہ شریع معذور اسے نکلے گا باہر آئے گا تو وہ نورمل آدمی بن جائے گا تو اب اس کے کپڑے نا پاک بھی ہوں گے اور اسی طرح انہوں نے قرآن پاک چھونے اور تواف کرنے کا ایک پوچھا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شریع معذور جب بن گیا تو اب عذر کی حالت میں جب نماز کا وقت آئے اور وہ اس نماز کے وقت میں وضو کرے اس دوران وہ جتنی نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے تو اس دوران وہ قرآن پاک کو بھی بہاد لگا سکتا ہے اسی طرح وہ تواف بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص شریع معذور نہیں ہے اس کو دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد قطرہ آتا ہے پشاپ کا تو اس سے شریع معذور نہیں بنے گا وہ تو ایسے شخص کے لئے حکم یہ ہے کہ جب پاکی ہو تحارت ہو اس وقت قرآن کو چھو سکتا ہے اور اسی وقت تواف کر سکتا ہے پاک حالت میں اگر بے وضو کی صورت میں وہ قرآن پاک کو چھوے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے اسی طرح بغیر وضو کے تواف کرنا بھی جائز نہیں ہے مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور عبادت و ریاضات میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ